جی ناظرین سونا میلٹ ہو چکا ہے محنت کا صلح ملنے والا ہے کچھ دیر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ سونا بسکٹ نماشا کل اختیار کرنے کے بعد کیسے دیکھتا ہے گلگت بلتستان کا یہ قبیرہ درگہ ایسن کے کنارے سے صدیوں سے یہ سونا نکال رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیضر ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پاکستانی فیضر ممتاز ناظرین سب سے پہلے میں اپنے یوٹیوب فالوارز کا ہوگی چھوٹی سی جو پہلے ہماری یوٹیوب پر ان کمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں کی دونوں سے آپ لوگوں کی محبت سے ہم اور ہمارا چینل کا فطرقی کر رہا ہے اور انشاءاللہ اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو سونا ہم نے نکال رہا تھا در ایسن کے کنارے سے لاسٹ اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا تھا فائنڈنگ گولڈ ان پاکستان سیزن ٹو پسٹ اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا تھا کہ اس طرح ہم نے بڑے بڑے چٹانوں کے نیچے سے چھوٹے چھوٹے سونے کے ذرات نکالے اور وہ ذرات پھر اکٹے کر کر کے تقریباً چار سے فائنڈالہ سونا ہم نے جمل کیا انشاءاللہ اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سونے کو پگلائر کیسے کی جاتا ہے یعنی اس سونے کو منٹ کیسے کیا جاتا ہے اور ساتھ میں آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد آنے والی اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دریائے سن سے نکالے گئے سونے کو جیولیری میں کیسے کلوڈ کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ میں یہ بات دیں جی ناظرین ہمارے پاس کچھ سونا موجود ہے جسے ہم یہ مٹی کے برتن میں ڈال رہے ہیں یہ سونا ہمارے پاس دو اقسام کا ہے ایک ہمارے پاس پرانی جیولیری ہے دوسرا ہمارے پاس دریائے سن سے نکالا گیا سونا ہے اور یہ سونا اب ہم گلانے والے ہیں یعنی میلٹ کرنے والے ہیں تھوڑا اور گولڈ ایٹ کریں گے اس مٹی کے برتن کو گھٹھالی کہا جاتا ہے سونا مٹی کے برتن میں ڈالنے کے بعد نیکسٹ ٹپ کے لیے بھیج دیں گے اور اب سونے کو گرم بھٹی میں رکھا جائے گا تاکہ آسانی کے ساتھ بگلائے جا سکے بورک سٹون یعنی سوہاگہ سونے میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ سونا آسانی کے ساتھ بگلائے جا سکے یعنی میلٹ کیا جا سکے اور ساتھ ساتھ آپ دوسری بھٹی پر دیکھ سکتے ہیں کہ تیزاب میں سونا ڈالا ہوا ہے جس کو ریفائن کیا جا رہا ہے ریفائن کا مطلب کہ سونے کو پاکیزہ کیا جا رہا ہے سونے میں جو مکسنگ ہوئی تھی بھاگی داتوں کی چاندی ہو گیا تانبہ ہو گیا اس کو الیدہ کیا جا رہا ہے اور اب سونے میں مزید سوہاگہ ڈالا جائے گا تاکہ سونا اچھی طرح سے ملٹ ہو سکے فائر گن کی پریشر کو تھوہ اور پیس کیا جا رہا ہے ایک سے ڈیرمنٹ میں تقریباً یہ سونا ملٹ ہو چکا ہے اب سونے کو اس ڈائی میں ڈالا جائے گا تاکہ ہم سونے کی شیپ کو بسکٹ کی شیپ میں تبدیل کر سکیں جی ناظرین انتظار کی گھنیاں ختم ہوئیں سونا تقریباً ملٹ ہو چکا ہے اب اس سونے کو ڈائی میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ سونے کی شکل ڈائی کی شکل میں تبدیل ہو جائے یہ لے ناظرین انتظار کی گھنیاں ختم ہوئیں سونا ملٹ ہونے کے بعد بسکٹ کی شیپ اختیار کر چکا ہے اب سونے کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیا جائے گا تاکہ اس کی شیپ چینج نہ ہو سکے خراب نہ ہو سکے اور اس کے بعد اس سونے کو پانی میں ڈال کر مزید تھنڈا کیا جائے گا اور اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ سونا بسکٹ کی شکل میں آ کر کیسے دکھتا ہے سونا بسکٹ نوہ شکل اختیار کر چکا ہے اس پروسیجر کے بعد یہ سونا جائے گا ریفائن پروسیجر پر مگر ہم ریفائن کا پروسیجر نہیں دکھا رہے کیونکہ ویڈیو کا بھی نمی ہو جائے گی اس لیے ہمیں پہلے ہی ایک ریفائن کی ویڈیو بنائی گے آپ کو ہم لنکھ دسکرپشن میں دے دیں گے آپ وہاں سے لنکھ سے جا سکتے ہیں اور ریفائن پروسیجر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ انشاءاللہ آنے والی اپیسیوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سونے سے جیڑری کیسے دیار کی جاتی ہے اسی کے ساتھ بہت ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت فی امان اللہ اللہ حافظ